اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں ہستا مسکراتا خوش اور عباد رکھیں آج میں بنانے لگی ہوں دھابا سٹائل چنے کی دال یہ دیکھیں ایک پاو چنے کی دال ہے اس میں میں نے تقریباً تین ساڑھے تین بلاس پانی کے ڈال کے تقریباً ٹو ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور اسے اُبلنے کے لئے رکھ دیئے یہ دیکھیں ویورز یہ دال جو ہے نا ٹینڈر ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پانی سے الگ کر لیا ہے تھوڑا سا پانی تھا وہ میں نے لڑک ٹوری میں ڈال لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ہم مسالہ تیار کرنے کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں اور چولے کا فلیم ہون کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورپ میں نے آدھا کپ لیا ہے کوکنگ آئل کا اور اس میں میں نے دو پیاز جو ہے نا وہ چوب کر کے ڈال دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ورز یہ پیاز جو ہے نا سوٹے ہو چکی ہے دیکھیں اب میں نے لیسن جو ہے نا وہ موٹا موٹا بدر لیا ہے کیونکہ مجھے پیلکل باریک جو پیسٹ ہے نا وہ نیچھ لگتی ایسے دیکھیں یہ میں دو گھنٹھی ہیں تک ریون یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور پیاز بھی نرم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی لیسن کے ساتھ اور ہم میں اس میں ڈال دوں گی دو میں نے یہ تھیرنا ٹماٹر کو گھر ایٹ کیے تھے وہ میں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دوں گی مکس مسالہ کیونکہ پاؤ ڈال ہے نا چنی کی ڈال ہے بہت زیادہ ہوگا نا یہ دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ون ٹیبل سپون کے جتنا میں اس میں ڈالوں گی نمک کیونکہ کم زیادہ نہیں ڈالوں گی آپ کی اپنی مرضیہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں 1 ٹیبل سپون ڈال دیں ہوں کیونکہ میں نے جب ڈال کو بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا تو میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے وہ پانی بھی ایڈ کرنا ہے تو اس لئے نمک کام ہے یہ دیکھیں اب میں مسائلے کی بنائی کروں گے اچھے سے یہ ہے جیسٹ ون ٹیبل سپون سابت زیرہ یہ دیکھیں بنائی ہو رہی ہے مسائلے کی تو میں یہ دیکھیں میرچ مسائلہ ہے ایک ہی میرچ کافی ہے یہ کا پھر ڈالوں گی میں موٹی موٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسائلے کی کسی اچھی سی بنائی ہو چکی ہے دانے دار سے یہ دیکھیں اور یہ جو کوکنگ آئیل ہے نا وہ ایک سائٹ نکھل گیا سارا نا مسالے کو چھوڑ دیئے اس میں بھی دیکھیں ملک ہو گیا مسالے سے وہ بچھی سی بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈاگ دوں گی چنے کی دال جو کہ بہت اچھی سی ٹینڈر ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈال دوں گے میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گھر میں تو بہت شوق سے کھائی جاتی ہے میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں چنے کی دال ماشاء اللہ ہمیں اس کی تھوڑی سی بنائی کروں گی مسالے کے ساتھ تاکہ یہ مسالہ جو ہے نا چاہنے کی دال میں اچھے سے جذب ہو جائے اس کے بعد پھر تھوڑا سی اس میں پانی ایڈ کر کے اور دو منٹ کے لئے صرف ویٹ لگاؤں گی تاکہ پانی کا کچھاپن ختم ہو اور دال جو ہے نا وہ تھوڑی سی اور 0 tocion کر آرہا 1 tablespoon منٹ کرین سیکھاپن کھائی ک tillsے اس میں کھائی کھائی چیر کروں گی اور 1 پینچ جو ہے نا اجوائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ موکیز کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میکین کر اس طریقے کو فائلو کرتے ہوئے بنائیے گا اور میں یہ پانی جو جس میں ڈال وائل ہوئی تھی نا میں نے کی تھی تو وہ پانی تھا اس کا تو میں اس میں وہی پانی اڈ کروں گا بسم اللہ رحمہ اللہ ہی دیکھیں یہ سارا ہی پانی ایڈ کر دوں گی میں سے اور اب دو منٹ کے لئے صرف میں اس کا ویٹ لگاؤں گی کوکر کا تاکہ ڈال اچھی سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ دو منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دھابا سٹائل ڈال بنکے ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ڈال دوں گی پیسہ ہاتھ اٹھا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی لا جواب سی چنے کی ڈال ڈھابا سٹائل میں بنکے ریڈی ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے ایسے فالو کرتے ہوئے بنائیے گا انشاءاللہ پسند آئیے آپ کو اور اگر میں ایک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے کوکنگ ویڈ فرخندہ حفیظ موسیقی